سعودی عربیہ کو قطر کے آگے بھی ہار ماننی پڑی اور آخر ساڑھے تین سال بعد سعودی عربیہ نے قطر پہ لگایا ہوا بلوکڈ ختم کر دیا اسلام علیکم میں ہوں فرزین امین اور آج ہی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے سعودی عربیہ اور دوسرے میڈل ایسٹن کانٹریز نے قطر پہ جو الزام لگائے ان کو خود ہی رد کیا اور اب قطر کے ساتھ اپنے تعلقات کو واپس سے استوار کر لیا ہے اور بلوکڈ کو ختم کر دیا ہے یہ کہانی ساڑھے تین سال پرانی ہے دوہزار سترہ کے جون میں محمد بن سلمان نے اناؤنس کیا کہ وہ قطر کے ساتھ اپنے سارے تعلقات ختم کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جتنے بھی بورڈر لگنا ہے ان کو بند کر رہا ہے یعنی سی روٹ بھی بند کر دیا گیا لینڈ بورڈر بھی بند کر دیا گیا اور جو ائر سپیس تھا اس میں بھی اجازت نہیں تھی قطر کی فلائٹس کو کہ وہاں پہ فلائے کر سکے اب اس کے پیچھے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ سعودی عربیہ نے خود سے سپوز کر لیا کہ قطر جو ہے وہ بہت پرو ایران ہو گیا ہے اور ایران کیونکہ سعودی عربیہ کا دشمن ہے دشمن ملک سمجھتے ہیں دشمن بلوک سمجھتے ہیں تو ان سے یہ بات بلکل بھی حضم نہیں ان کو ایسا کیوں لگا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو قطر کے امیر ہیں ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہاک ہو گیا تھا اور اس اکاؤنٹ سے جو تنظیمیں ایران سے تعلق رکھتی ہیں ان کے سپورٹ میں ایک ٹویٹ کی گئی تھی حالانکہ اس ٹویٹ کے فوراں بعد جو قطر کے امیر ہیں انہوں نے فوراں اپنا بیان دے دیا تھا کہ میرا اکاؤنٹ ہاک ہونے کی وجہ سے یہ ٹویٹ ہوئی ہے ہمارا کوئی افیشل ایسا سٹانس نہیں ہے ہم کبھی بھی جو سعودی ممالک ہیں جو خلیجی ممالک ہیں ان کے خلاف بلکل نہیں جائیں گے اس کے باوجود سعودی عربیہ نے دوہزار سترہ میں فیصلہ کیا کہ وہ قطر پہ ایک سخت بلوکٹ لگا دے گا لانڈ روٹس بھی بند کر دیے گئے سی روٹس بھی بند کر دیے گئے اور ائر سپیس کو بھی بند کر دیا گیا سعودی عربیہ اس حد تک آگے چلا گیا کہ جو ان کی امپورٹس ہو رہی تھی لوکل کمورڈیٹیز کی جو مارکٹس میں کمورڈیٹیز سعودی عربیہ سے آتی تھی وہ بھی بلکل بند کر دی گئی ایک وقت تھوڑے وقت کے لیے ایسا بھی آیا کہ جو قطر کی سوپا مارکٹس ہیں وہ خالی ہوتے نظر آئے لیکن پھر اس میں جو ہے ٹرکی نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا اور ٹرکی نے ان ساری کمورڈیٹیز کی جگہ لے لی ٹریڈ اگریمنٹ کر لیا قطر کے ساتھ اور قطر کی واپس سے واپس جو مارکٹس ہیں وہ فلورش ہونے لگی اور قطر نے بے شک ایسا محسوس کر آیا کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر جو ہے سعودی عربیہ ان کے اوپر بلوکٹ لگا رہا ہے حالانکہ فرق بہت زیادہ پڑتا تھا اگر آپ دیکھیں تو قطر کو ساؤت ایشین کانٹریز سے ایشیا سے جوڑنے کے لیے جو بورڈر ہے وہ ساتھ میں ہی سعودی عرب کا ہے تو ان کو ہر جگہ سے وایا ڈبل ٹرپل پڑتا تھا عام لوگ ہم جیسے اگر پاکستان سے کوئی چیز قطر بھیجتے ہیں تو وہ بھی سعودی عربیہ کے رستے سے ہو کر جاتی ہے جو دو یا تین دن میں وہاں پہ پہ پہنچ جاتی ہے لیکن اس بلوکٹ کے لگنے کے بعد وہ عام چیزیں بھی جو ہے وہ ہفتوں اور مہینوں میں پہنچتی تھیں تو جو لوکل ٹریڈ ہوگی یا ناشنل لیول کی ٹریڈ ہوگی وہ کس حد تک متاثر ہوئی ہوگی اس کے باوجود جو قطر کے امیر تھے انہوں نے کوئی اپالوجی نہیں کی انہوں نے کوئی کلارفیکیشن نہیں دی وہ پہلے ہی بتا چکے تھے کہ ان کا سٹانس کلیر ہے اور وہ اپنے سٹانس پر ڈٹے رہے اب کیونکہ سعودیہ کو بھی نقصان ہو رہا ہے ہر اینڈ سے تو وہ چاہتے ہیں کہ جتنے ان کے دوست ممالک تھے وہ واپس اس بلوک میں آ جائے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سعودی عربیہ کے بلوکٹ لگاتے ساتھ ہی بہرین نے بھی بلوکٹ لگا دیا تھا قطر پہ ساتھی یو اے ہی نے بھی اپنے ڈپلومیٹک تعلقات تک ختم کر دیئے تھے قطر سے اس کے علاوہ ایجپٹ نے بھی جو قطر ملک ہے اس سے اپنے تعلقات بلکل ختم کر دیئے تھے پوری کوشش کی تھی کہ قطر کو آئیسولیٹ کیا جا سکے لیکن قطر نے اپنے جو ہے میڈلیس کے باہر جو ممالک ہیں ان سے تعلقات بہتر بنانے پہ کام کیا اور وہ ترقی کی راستے پہ چلتے رہے آہستہ آہستہ واپس سے قطر کی اکانومی بھی نارمل ہو گئی اس وقت قطر کی اکانومی جو ہے وہ بالکل نارمل ہے اس وقت اگر ضرورت ہے اس الائنس کی واپس سے تو وہ ساؤڈی اریبیا کو ضرورت ہے ابھی ریسنٹلی جی سی سی کا ایک سمٹ ہوا جو گلف سٹیٹس کا ایک سمٹ ہوتا ہے اس سمٹ میں دوبارہ سے اس چیز کو ٹیک اپ کیا گیا کہ قطر کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو واپس سے ٹھیک کیا جائے یو ایس نے بہت میڈییشن کی امریکہ چاہتا تھا کہ واپس سے ساؤڈیا سٹرانگ ہو جائے کسی طرح ریجن میں تو اس لیے اس نے جو ہے میڈییشن کی کوشش کی کہ واپس سے ان کے تعلقات اچھے ہو جائے اس کے علاوہ کوئیت نے بھی بہت کوششیں کی کہ ساؤڈی اریبیا اور قطر کے واپس سے تعلقات ٹھیک ہو جائے تو ریسنٹلی جو جی سی سی کا سامٹ ہوا اس میں سولیڈیریٹی آن سٹیبلیٹی اگرمنٹ سائن ہوا ساری گلف سٹیٹ کے درمیان میں اور واپس سے قطر اور ساؤڈیا کی ریلیشنشپس کو نورملائزیشن کی طرف لے کے جائے گیا اب محمد بن سلمان اور جو یو اے ای کے امیر ہیں شیخ محمد بن المختوم وہ واپس سے جو ہے وہ قطر میں مل رہے ہیں قطر کے امیر سے اور واپس سے ان کے تعلقات جو ہے وہ بہتری کی طرف آتے نظر آ رہے ہیں اس سارے سیچویشن کا انیالیسز یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے پچھلے کچھ سالوں میں بہت غلطیاں کی ہیں اپنے دوستوں کو خود سے دور کیا ہے اور اس چیز کا انہیں بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے اس لیے دوہزار بیس کے آخر میں اور دوہزار اکیس کے شروع میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو سعودی عربیہ ہے وہ اپنی جو سٹریٹیجیز ہیں وہ چینج کر رہا ہے واپس سے اپنے دوست ممالک کو کوشش کر رہا ہے کہ واپس سے وہ الائنس میں آ جائیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سعودی عربیہ اسرائیل کے بھی بہت کلوز آ چکا ہے ان کے درمیان جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ کیا ہوئی ہیں وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اپنی آگے آنے والی ویڈیوز میں دنیا میں کیا نیا چل رہا ہے یہ سب جاننے کے لیے گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں